بسم اللہ الرحمن الرحیم سر محمود گرین ریکی ماسٹر ریٹ کی مائنڈ سائنس ہیٹنو ترہبی سنٹر گلشن اقبال کی راجی آج ویڈیو بنانے کا مقصد گیا تھا کافی ایسے میں سارے پر سر اس دفعہ کی ریکی کی ورکشاب کب ہوگی تو ریکی کی ورکشاب بارہ اکتوبر بروز ہفتار دن ایک بجے شروع ہوگی اور سوال یہ تھا سر اس میں کتنے لیبل سکھائیں گے اس میں آپ کو دو لیبل سکھائیں گے اصل بیسیک کی دو لیبل ہوتے لیبل ون جو ہے پیچ ہیلنگ ہاتھ رکھ کے علاج کر کے اچھا ریکی کے مسکک بتا دیتا ہوں جب تک ایٹوم نہیں کریں گے سامنے بیٹھا کے ایٹوم نہیں کریں گے جب تک پاور ٹرانسپر نہیں کریں گے جب تک آپ کے اندر پاور نہیں ٹرانسپر کریں گے تو آپ کو ریکی نہیں آئے گی آن لین کتہ ہی یہ ریکی نہیں ہوتی آج پھر میں دوبارہ دور آ دیتا ہوں سامنے بیٹھا کے ایٹوم کرتا ہے جو پورا پروسے سے اس کی اکتاب ہے ایٹوم کرنے بعد آپ کے اندر ایک پاور آتا ہے اس قد آپ کے ہاتھ گرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تب جا کے ایٹوم کیے بغیر ریکی آتی نہیں ہے گراندن کیے بغیر ریکی کی نہیں جاتی ہے دونوں سسٹم میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے تو آپ کو ہی بتاؤں گا لیبل ون کا طریقہ لیبل ون اٹوم کرنے کے جائے ساتھ اٹوم کرنے بعد آپ لیبل ون ہاتھ رکھ کے علاج کرتا ہے کسی بھی جسمانی تکلیف ہو کہیں پر بھی ہو بچہ ہے پر ہو ضد کر رہا ہو ننے آ رہی ہو پریشان ہے کھانا کھانے میں اس ساری ٹیکنک میری یہ بک میں دی ہوئی ہے یہ بک میں نے لکھا تھا ریکی کو جانتا بھی نہیں تھا اور اردو میں اس لیے لکھا تھا اس زمانے میں لوگوں کے پاس مواد نہیں ہے نہ اردو میں بک ہے وہ انگلیس کی دے دیتے تو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا اب میں ریکی ریکی ون کی طریقہ بتاؤں ریکی ریکی ون جو ہے آپ ٹچ ہیلنگ یعنی ہاتھ رکھ کے علاج کریں کسی کو بھی یا بٹھائیں یا لٹھائیں بٹھانے کے بعد پھر وہ جو طریقہ ہم آپ کو بتائیں اس طرح کر کے علاج کریں گے جہاں تکلیف ہو اس جگہ اس مقام پر ہیلنگ کریں گے اب شروع جو ہے ہمیشہ سر سے کی جاتی ہے سر کے دو پارٹ ہے کرنے کے بعد پھر جہاں تکلیف ہو ہمیں آج چیستے کی جاتے ہیں نین کا پروپلم ہے بچوں کا مروب ہے نین کا نانا بھول جانا بہت ساری چیزیں ہیں جو میں یہ لیبیل ون کی ٹیکنک بتاؤں گا اور اس میں تمام پکچر کے ساتھ جیئے ہوئے دیکھیں یہ پھوٹو لکھا رہا ہوں یہ سر آپ پکچر کے ساتھ بڑی اس سے لکھاؤں یہ کس طرح ہیلنگ کرتے ہیں کندے میں در تو کیا کریں گے نین نہیں آرہی تو کیا کریں یہ دیکھیں اگر سر میں در تو کہا ہاتھ رکھیں کیا کریں گے سامان چیز یہ لکھی ہوئے لیبیل ون جو ہے آپ ہاتھ رکھے کریں گے اور وہ جب آپ کس طرح کریں سوگر ہے پوائنٹ یہ ہے تو سوگر میں کہا کریں گے ہائی بی پی ہے تو کہا کریں گے یہ لیبیل ون جو ہے ہاتھ رکھے تچ ہیلنگ کہلاتی جس کو لیبیل ون کہتے ہیں جو بھی شخص سامنے ہو تو اس کو ہاتھ رکھے علاج کریں گے وہ لیبیل ون کہلاتی اکثر خواباتی جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہارمون پروبلم ہے ذہنی پروبلم ہے نین کا پروبلم ہے بچوں کو سمالنے سمالنا وہ لیبیل ون میں ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ کی زندگی میں آسانی پیدا ہوگی سکون پیدا ہوگا چھ سرہ پن قتم ہو جائے گا جس سے آپ اپنے دھر کے ضروریات کے مطابق اپنی زندگی کو آسان مناگے لے کے چاہیں گے اس لئے ظاہرے جب تکلیب ہے تو آپ کہاں جائیں گے لیکن یہ فن یہ طریقہ آ جائے گا تو آپ کو کسی کی پر جانے کی ضرورنے پڑے گے اپنی ذات سے اپنی mind سے اپنے گھر میں بچوں کو husband کو سب کو positive energy کے ساتھ آپ یہ healing کر سکیں یہ اب بتا دیا میں نے level 1 اب آپ کو میں level 2 بتاتا ہوں یہ دیکھیں level 2 جو ہے long distance healing کہلاتی ہے جیسے جو سکس اگر باہر چلے گیا تو اس کو کس طرح healing بھی جائیں گے وہ ہم آپ کو picture technique بتائیں گے دوسری technique بتائیں گے اور یہ healing ہوتی ہے level 2 سے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جیسا جب تک سانس ہے تو سمجھ لیں جیسا کہ thread نے بھی کھا مکان نے بھی کھا رشتہ نہیں آیا آپ اس میں رنجی سے ہیں برکت نہیں آیا نوکری نہیں بھی لی تو آپ کو ہم level 2 میں سکھائیں گے اور اس میں محبتی کیسے چارج کریں گے تمام مکمل معلومات دیکھیں یہ دیا ہوا میں آپ کو خواب جس میں دیا ہوا یہ محبتی کس طرح چارج کر کے کس طرح healing کر کے کسی کو رشتے کے لیے شادی کے لیے حولات کے لیے باہر کے لیے گھر کے فروغ کے لیے آپ کر سکتے ہیں چالیس محبتی heal کر کے رکھے روزانے آپ ایک محبتی جلائیں گے تو آج سرس کے آپ کا مطلب پھر یہ محبتی کرش میں دیکھیں گے کس طرح ہر چیز میں دوامیں heal کر کے دے سکتے ہیں اسی طرح دیکھیں اگر پودہ مر جا رہا تو پودے میں کس طرح healing کریں گے اور آپ کے فلوں میں کس طرح healing کریں گے یار بچہ اگر زد کرتا ہے تو کیا کریں گے جسے بچہ صحیح ہے یہ مکمل جو ہے level 2 میں سکھاتے اس کے علاوہ جو اس میں ایک اپ پریشر کا فوائنٹ دیا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے چکرا بیلنس دیا ہوا پانی سے تھرپی دی ہے کلر تھرپی دی کتنا وزن ہونا چاہیے کتنے چکرنے سے کتنی کرمیس کم ہوتی ہے کتنا بی پی ہونا چاہیے چوڑ گے لکھے میں یہ بہت موسیقی کتاب ہے اور جو بھی لوگ سیکھتے ہیں ان کو بہت آرامہ دے اور کسی کے پاس یہ بگ نہیں ہے یہ جو میں لکھاؤں میں اپنے سٹوڈنٹ کو ایسے یہ مارکٹ میں فروغ نہیں ہوتی اور آپ آمیر کے جو نمبر آئے گا اس کریم میں کال کر کے جل سے جل اپنا نام لکھویا دیجئے بروز ہفتہ بارک اکتوبر دن ایک بجی ورکشاب ہوگی اچھا سیکھنے کے بعد میں ہر پندہ دن میں فولو اپ کرواتا ہوں اس کو بلو وہ فریہ پاس ہوتا ہے آج اس کو ورس رفتے ہیں سلسلہ ایک عرصے سے چل رہا انشاءاللہ